بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامن ڈیلی گلگت پلزستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمید پرزادہ ایک دفعہ آپ کو فرس پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں سامن گلگت پلزستان کی موجودہ سیاسی حالات کو پرنظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ ایک موجود شخصیت آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہے جانی پہ چانی شخصیت ہے اور سینئر صحافی ایمان شاہ کے سائبزادہ سابق کے ایم ایس ایف نون شناکی کے صدر مکرم علی شاہ صاحب ہمار صاحب موجود ہیں شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہاں آپ سے ملاقات ہوئی شاہ صاحب گلگت پلزستان کی سیاسی حالات آپ کو خود آگاہ ہے آپ سوشل ایکٹویسٹ ہے اور صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے گلگت پلزستان میں نایہ پاکستان کی حکومت ہے اور نو مہینہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اور اعلانات کافی تاریخی اعلانات ہوئے ہیں لیکن کام کا ابھی اس پہ عمل درامت شروع نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ حکومت جو ہے گلگت پلزستان میں تبدلی لائے گی تو آپ موجود حکومت کی نو مہینہ کارگردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہو بہت شکریہ حمید بھائی آپ کا اور ڈیرلی ڈیوی ٹیوی کا کیا بلگوں نے ہم نے وقت دیا دیکھیں جی وفاق میں ان کی قومت تا وجود میں دو دار اٹھارہ میں ان کا لیڈر نے انٹریوز کیے اور اس پہ تین سال گزارا ہوا کوئی عمل درامت نہیں ہوا اب پھر گلگت پلزستان میں دو ہزار بیس کے انتخابات جو حالی انتخابات ہوئے اس میں بھی جو بجٹ کا اعلان ہوا بہت اچھے جو عمران خان کے کھلاڑی ہیں کھلاڑی کے سکتے ہیں ہم گلگت پلزستان کا کپٹان ان کا بہت مشروع ڈائیلوگ ہے پی ٹی آئی کا قائد کرشید صاحب بہت اچھے اور منجوی صاحب دان ہے اور ایک سوری لیئر میں ہیں تو اعلانات تو بہت ہوئے ہیں نو مہینے میں ایک پروجیکٹ پہ بھی عمل درامت ابھی آج کے دیر تک نہیں ہوئے ایک پروجیکٹ پہ عمل درامت نہیں ہوئے ہر دوسرے دن سوشل میڈیا پہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ بریج آیا پہ ہم نے اس کو اپنے بجٹ پہ شامل کیا ہے ہم نے یہ ڈسٹرکٹ کا انہوں نے اعلان کیا تھا اچھا ہلکتین کا انہوں نے ڈسٹرکٹ اللہ برانے کا انکہ گھنڈا پور ہے تو اس نے اعلان کیا تھا تو نو مہینے تو ہمیں تو کوئی انکہ کوئی کرکٹنگی نظر نہیں آ رہی ہے تو امید کرتے ہیں جو اعلانات ہوئے ہیں گلکت بلدستان کے ترقی کے لئے تو یہ اعلانات پہ عمل درامت ہو جائے اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم گلکت بلدستان کے ترقی میں رکاوٹ نہیں ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے گلکت بلدستان کے ترقی ہو گلکت بلدستان خوشحال رہے گلکت بلدستان میں آمن رہے اب ان کی گورمنٹ آئیے اور نو مہینے میں آپ دیکھ رہے پھر کباریت پھر سے اروچ پہ ہے اچھا شاہ صاحب آپ کی حکومت نے بھی پانچ سال یہاں پہ حکومت کی ہے گلکت بلدستان میں حفظ رہمان صاحب وزیرالہ رہے ہیں تو ابھی جو درنے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے روز یہاں پہ درنے ہو رہے ہیں تو جو موجود حکومت ہے وہ کہہ رہی کہ اس درنے کے ذمہ دار سابق حکومت ہے انہوں نے یہ جو کام جو ترقیاتی کام اس حکولوں پہ کبھی کمرے نہیں ہیں کبھی کلاسز میں ٹیچر نہیں ہے تو ان سب کا مسائل کا جو حل جو ہے وہ سابق حکومت نے اپنی طور حکومت میں حل کیوں نہیں کیا اس درنے کے ذمہ دار موجود حکومت جو ہے وہ سابق حکومت آپ کی حکومت کو قرار دیتی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے دیکھیں جی یہ تو بہت ہی نفسسناک بات ہے گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے اور بہت ہی بے بنیاد الزام لگا رہی ہے پچھلے جو ہمارے علمدلہ ہم نے دوزار پندرہ تک گلکت بلدستان آپ پریزار صاحب آپ کو باقبی علم ہوگا کہ دوزار پندرہ تک فرقواریت وہیں عروج بتاؤ جو دوزار بیس کے نومبر الیکشن سے لے کے آج کی ڈیٹ تک جو فرقواریت ہے وہیں دوزار پندرہ تک بھی تھا علمدلہ حافظ صاحب نے اخدار سنبھالا بہت اچھا ان کا ٹینئور رہا گلکت میں امن رہا اور ہمارا سب سے سب سے اولین ترجیح گلکت بلدستان میں امن تھا ٹھیک ہے جی اگر امن گلکت بلدستان میں نہ رہے تو جتنے بھی آپ لوگ پروژیکٹس لائیں جتے بھی آپ بجٹ آپ پاس کرویں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا فوکس رہے گلکت بلدستان میں امن کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاکستان کا بہت ہی میڈوے ہے چائنا پاکستان کا جو تعلق ہے اس کا مین وجہ گلکت بلدستان ہے سی پی کا اتنے بڑا پروجیکٹ ہے اس کا مین جو وجہ یہ گلکت بلدستان کو یہاں سے ہی ہے اگر ہم نہ چاہیں تو یہ سی پی کیسے ہو سکتا ہے گلکت بلدستان میں امن نہ ہو تو یہ سی پی کیسے کام عمل درامت ہوگا تو میں جو حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ ایسے سیاسی بیانات دینے سے پریز کریں اور گلکت بلدستان میں امن کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں سیاست ہوتا رہتا ہے لیکن ہم گلکت ہماری ماں ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ گلکت بلدستان میں امن قائم رہے ہیں ہم نے پانچ سال اندر بہت اچھے طریقے سے گزارا اور گلکت بلدستان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا آپ دوزار پندرہ تک اور ان کی نو ماں کی جو ٹینئور ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دوسرے دن احتجاج ہو رہے ہیں اب ہمیں بتائیں دوزار پندرہ سے لے کے دوزار بیس تک کتنے احتجاج ہو ہیں پانچ سال میں اتنے احتجاج نہیں ہوئے جتنے آئے روز گلکت بلدستان میں ہو رہے ہیں تو ہم کیا کہ سکتے ہیں بس گلکت بلدستان ترقی کرے کوش ہر رہے گلکت بلدستان میں اولین ترجیح اگن میں کہوں گا کہ گلکت میں امن قائم رہے اچھا شاہ صاحب گلکت بلدستان میں کو آئینی صحبہ کے نام سے ابھی حل چل ہے سیم صاحب جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے روز اسلام آباد کا وزید کر رہا ہے کہ آئینی کوئی کہہ رہے ہیں کہ اپوری صحبہ ہے اور اب کل جو ایک میسیج ہے اپوری آئینی صحبہ ہے تو یہ صحبہ اگر گلکت بلدستان کو آئینی اپوری صحبہ اگر بن جائے تو گلکت بلدستان کے عوام کو یعنی کیا فائدہ ہے جو ٹیک سکین لوگوں پر لگنے کا امکان ہے اور یہاں پہ جو گلکت بلدستان کے جو تبدیلی یہاں پہ صحبہ بننے سے گلکت میں کیا تبدیلی آسکتی ہے دیکھیں جی صحبہ بننے سے اتنے کوئی خاص تبدیلی نہیں آسکتے ابھی بٹر صاحب نے جو سب ہم یہ اس ٹائپ کے اب سیاسی ورکر ہیں آمید بھائی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ گلکت بلدستان میں جو آٹے پہ سبسیڈی ہے یہ بٹر صاحب نے لیا تھا گلکت بلدستان میں تو اگر گلکت بلدستان آئینی صحبہ بنتا ہے تو سبسیڈی ختم ہوگا گلکت بلدستان میں جو ان سی پی جو گاڑیاں چل رہی ہیں اس پہ آہ کاتمہ ہوگا آپ کو گورمنٹ کے ساتھ ریجسٹریڈ ہونا پڑے گا اور پھر اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے ایڈوانٹیجز کی یہ ہے کہ آپ کی نمہندگی ہوگی سانیٹ میں آپ کی نمہندگی ہوگی قومی اسمبلی میں تو یہ سیاسی بیسکلی بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سپی گاڑیاں بھی رہے گی اور سبسیڈی بھی برقرار رہے گی نہیں ٹیکس کا بھی کوچانہ نہیں ہے ٹیکس بھی نہیں لگے گا ٹیک ہے امید بھائی تو یہ کیس آئینی صوبہ ہوگا کے پی میں کیوں سبسیڈی نہیں ہے پنجاب میں کیوں نہیں ہے سندھ میں کیوں نہیں ہے اگر آپ لوگ صوبہ بنا رہے تو پھر ان کو خاتمہ تو کرنا پڑے گا پھر ہم کہیں گے کہ آئینی صوبہ انہوں نے بنایا ہے آپ کہہ رہے ہیں سبسیڈی بھی ہم برقرار رکھیں گے آپ کے انسی پی گاڑی بھی ہم برقرار رہے ہیں جس میں آپ کا سبسیڈی بھی بن رہے ہیں آپ کے انسی پی گاڑی آپ یہاں پر ٹیکس بھی لاغوں نہیں ہوں گے تو یہ حکومت کے سیاسی بیانات ہیں اس طرح انہوں نے اپنے ٹینیور تریس تک کمپلیٹ کرنے پھر انتخابات ہونے پھر یہ سلطہ چلتا رہے گا یہ یا یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے پیٹے آئی حکومت کی اچھا کر پوری آئینی صوبہ بن گیا تو دو ہزارت تریس میں یہ جو ہماری جو حکومت ہے گلگت پلستان کی صوبہی حکومت تحلیل ہوگی یہ بھی سچ ہے یہ دو ہزارت رئیس میں یہ وفا کے ساتھ جو الیکشنز ہوں گے گلگت پلستان بھی وفا کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں اس میں صداقت ہے گلگت پلستان کے انتخابات تریس میں پاکستان کے ساتھ ہو رہے اور حکومت تحلیل ہوگی نگران حکومت آئے گا اور پھر تریس میں آہ تو پھر جو تاریخی انہوں نے بجٹ پیش کیا اعلانات کیے ہیں وہ تو ادھر ہی رہ جائیں گے تو وہی چیز ہے نا امید بھائی آپ خود سوچ دیں کتنے کتنا آہ انہوں نے بجٹ لائے تو اس بجٹ میں کیا دو سال میں یہ چانس ہے اس نے بجٹ استعمالوں کی خرچ ہو اتنی بڑی رقم کیا چانس ہے دو سال میں نہیں ہو یہ ایک آہ تاریخی آپ اعلان سمجھے بس اسی حد تک ہے سوچل میڈیا میں اکبارات میں حکومت انفارمیشن پارمیٹ کی طرف سے احتیارات آئیں گے کہ گلگت پلستان آئینی صوبہ بن گئے باقی اس میں آہ یہ سیاسی اعلان ہے ہلو شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پرگرام اقتدام پذیر ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ